اسلام علیکم شادی ہوئی تھی وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اس کے بچے بھی تھے اوپر سے ستم ذریعے دیکھیں کہ وہ شخص شیعہ تھا مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ اتنا بڑا چھوٹ کیسے بول لیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ان کے چھوٹ کے ساتھ کسی دوسرے کی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے شادی کوئی مزاق یا گڑیا گڑے کا کھیل نہیں ہوتا دو زندگیوں کا نہیں بلکہ دو خاندان کا ملاب ہے اللہ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے جو دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں تو فرحہ کے ساتھ بھی بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا فرحہ کو جب ان باتوں کا پتہ چلا کہ اس کا خاندان نہ صرف شیعہ ہے بلکہ شادی شدہ بھی ہے تو اس نے علیتگی کا فیصلہ کر لیا اب فرحہ نے دوبارہ شادی کرنے کا پرورم بنائے ہیں پہلے خاندان سے کوئی اولاد نہیں ہے فرحہ کی عمر 36 سال ہے انہوں نے بیئے کیا ہوا ہے ان کی ذات راج پوت ہے فرحہ کے والی صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے فرحہ کی دو بہنیں ہیں اور چار بھائی ہیں فرحہ کے تین بھائی سرکاری ملازمت کرتے ہیں باقی ایک بہن فرحہ سے چھوٹی ہے جو اب بھی پڑ رہی ہے اور غیر شادی شدہ ہے فرحہ کی پہلی شادی 217 میں ہوئی تھی اب فرحہ چاہتی ہے کہ وہ نہیں زندگی کا آغاز کرے مگر فرحہ کے گھر والے ڈھرے ہوئے ہیں کہیں دوبارہ ان کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ فرحہ کے ساتھ بہت نانصافی ہوئی ہے اب فرحہ چاہتی ہے کہ اسے ایسا جیون ساتھی ملے جو اس کے ساتھ مخلص ہو جھوٹا اور دھوکہ دینے والا نہ ہو کیونکہ اب فرحہ میں مزید اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ کوئی دوسرا صدمہ برداشت کر سکے دیکھیں کسی کے ساتھ دھوکہ یا فروٹ کرنے سے حاصل کچھ نہیں ہوتا بلکہ ایسا کرنے سے دو گھر تباہ ہوتے ہیں فرحہ کے گھر والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لڑکا سگرٹ نوشی نہ کرتا ہو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لڑکی کی ذات کوئی بھی ہو انہیں قبول ہے مگر لڑکا شیعہ یا مرضی نہ ہو لڑکا سنی ہونا چاہیے ایماندار اور شریف ہو ہماری اپنی پوری کوشش ہے کہ فرحہ کو کوئی ایسا رشتہ مل جائے بیٹیاں سب ہی ایک جیسی ہوتی ہیں ان کے ساتھ کسی کی ذاتی یا نہ انصافی نہیں کرنی چاہیے ہم فرحہ کے بارے میں جو بھی معلومات رکھتے تھے وہ ساری ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اگر آپ اس رشتے کو لائک کرتے ہیں اور یہ رشتہ آپ اپنے لئے بہتر سمجھتے ہیں تو پھر آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی ساری معلومات اپنی تعلیم اپنی جوب وغیرہ کے بارے میں ساری تفصیل کمنٹس بوکس کے اندر دے دینی ہے اگر آپ کی تفصیل صحیح ہوگی تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور فرحہ کا فون نمبر وغیرہ آپ کو پروائیٹ کر دیں گے تاکہ آپ فرحہ کے گھر والوں سے رابطہ کر کے بات کو آگے بڑھا سکیں تو میں ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے ہماری ہونس لاحفظائی کریں گے